ہم اب تک ترین امول کانگریس کے ساتھ سیٹ شیرنگ فارمیلہ کی گوشنا ہم نہیں کر پائے ہیں یہ بات صحیح ہے مشکلات ہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے عام آدمی کے ساتھ کئی کئی دن باتشیت ہوئی پر فارمیلہ نکلا نکالا گیا ان سی پی کے ساتھ تو پہلے ہی سے تھا ڈی ایم کے کے ساتھ تو پہلے ہی سے تھا جی ایم کے ساتھ پہلے سے ہی تھا پر عام آدمی پارٹی ایک نیا جگٹ بندن تھا پر ہم اس میں سفل ہوئے پر ترین امول کے ساتھ ہم سفل نہیں ہو پائے ہیں پر کیا محمدہ جی پر کیا دباؤ ہے بی جے پی کیا دباؤ دال رہی ہے ان پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں پر میں یہ صرف کہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں پروقتہ ہونے کے ناتے مہا سچیب ہونے کے ناتے کہ ہمارے دروازے ہمیشہ کے لیے کھولے ہیں ترین امول کے ساتھ پر جو گٹ بندن کا جو سیٹ شیرنگ فارمیلہ ہے وہ سمانت ڈھنگ سے تیہ ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ ایک طرفہ گوشنا ہو جائے کل بریٹ کا دیوست ہے اور اس کے بعد بارہ سے سترہ کو انتن شرن ہوگا لندوربار سے شروع ہوگا بارہ تاریخ دوپہر کو اور سترہ تاریخ کو ممبئی میں مہا ریلی ہونے والا ہے انڈیا گٹ بندن جن بندن کے سرم پارٹیاں موجود ہوگی بھارت جوڑو نیا یاترہ چودہ جنوری کو شروع ہوا تھا مانی پور سے اور پہلے دن سے رہول جی کہہ کر آ رہے ہیں کہ اس کے پانچ ستم پر ناری نے آئے یوان نے آئے کسان نے آئے شرمک نے آئے اور کس سیداری نے آئے ات دوران پچھلے بیس پچیس دنوں میں امبیکہ پور سے لے کر پہلی بار تو ہم نے کسان نے آئے کے بارے میں ہم نے گیارنٹی آ دی ہیں ایم ایس پی کو لے کر کرزا مافی کو لے کر کسان کے لیے جو اور ہمیں کرنا ہے جو ہم کرنے والے ہیں اس کو لے کر ہم نے گیارنٹی آ دی ہے اس کے بعد رہول جی بار بار حصے داری نیای کے بات کرتے ہیں جس کے لیے پہلا قدم جاتی جنگرنا جاتی گنتی اور اس کے ساتھ جو دیش کی سمپتیاں ہیں اس کے مالک کون ہیں کیا ڈسٹریبیوشن ہیں وکاس کا قیمت کون چکاتا ہے اور وکاس کا فائدہ کس کو ملتا ہے چار دن پہلے باسفارہ میں کانگریس ادھیاکش اور راہول جی نے یوہا نیای کو لے کر پانچ ستری یوہا نیای کا خارکرم کی گوشنا کی گئے تیرا تاریک کو دھولے میں میں امید کرتا ہوں کہ کانگریس ادھیاکش اور راہول جی بہلا نیای کو لے کر جو ہماری چار پانچ گارنٹیاں ہیں اس کی بھی گوشنا کریں گے اور موبائی میں شمک نیای کے بارے میں بھی گوشنا ہوگا تو کل میں لاکر جو ہمارے پانچ نیای ہیں جو بھارت جوڑوں نیای آترہ کے پیچھے جو سوچ تھا یہ جو پانچ نیای ہیں اس کے لیے اس جناہوں کے زندر میں ہم نے جو گارنٹیاں دی ہیں میں سمجھتا ہوں ہم سفل ہوئے ہیں ابھی جنتہ کو ہمیرے کاری کرتا ہوں کو جانکاری پہنچانی ہے اور کاری کرتا کے دوارا ہم جنتہ کے بیچ میں ہمیں یہ سندیشہ پہنچانا ہے ابھی وقت ہے ابھی ٹائم لگے گا پر میں سمجھتا ہوں کہ شروعات ضرور ہوئی ہے اور خاص طور سے کسان یہ کو لے کر میں سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں کہ کوشنا کی گئی تھی کہ لیگل گارنٹی نہیں جائے گی ایم ایس بی کو اور سوامی ناثن فارمیلا لاغو ہوگا ایم ایس بی کو تے کرنے کے لیے وہ سندیشہ جن جن سک پہنچ رہا ہے آپ ہوئی میں نے آپ سے سر میرا چوب مطری کا گارنٹی شبد یوز کرنا وہ پہلے گارنٹی نہیں کرتے تھے وہ انہوں نے دیکھا کہ رہو جی بار بار کرنا چناؤں میں تیلنگانا کی چناؤں میں انہوں نے گارنٹی گارنٹی کے بار کی تو ابھی پردار مانکری تو ایسے دیکھئے دوسرے کے آئیڈیا میں لینے میں اور اپنے آپ کو شرے دینے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں گارنٹی کا شبد انہوں نے پہلے کبھی استعمال نہیں کیا تھا لیکن ابھی وہ کہہ رہے موڈی کی گارنٹی کہ ہم تو کوئی ایک وقتی کی گارنٹی نہیں کرنا ہم نہیں کہہی کھرگے کی گارنٹی یا راہول جی کی گارنٹی یا سوڑنیا جی کی گارنٹی ہم کہہ رہے ہیں کانگریس پارٹی کی گارنٹی کیونکہ یہ جنتہ چاہتی ہے جنتہ کی مانگے یہ جنتہ کی گارنٹی ہے یہ ہماری گارنٹی ایک وقتی کی گارنٹی نہیں ہے کوئی ایسا نہیں کر رہے ہیں پردار منتری ایسا پروجیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ کسی مسیحہ ہے کہ میں جارنٹی دے کونے ہیں وہ جارنٹی دینے والے وہ تھوڑی وقتی کر جارنٹی تھوڑی ہے تو اور جب وارنٹی پیریڈ ہونے والی ہے جب دس سال ہو چکے ہیں انیائے کال کی حقیقت ہمارے سامنے ہے مہلا انیائے یوہ انیائے کسان انیائے آدھیباسی انیائے شمیک انیائے اور انیائے تو صرف دو پونجوپتیوں کے لیے نہیں ہوا ہے پونجوپتی دو دو یا تین پونجوپتی کو لیے بہت نیائے ملا ہے پر سبھی لوگ کروڑوں کو انیائے ملا ہے تو دروہی کرن کی بات ہو رہی ہے دروہی کرن کو بھی پروچھا دیا جارہا ہے رام اندر کو ایک ایسا مدہ بنایا جارہا ہے ہم رام کے پجاری ہیں ہم رام کے بیاپاری نہیں ہیں ہم رام کے پجاری ہیں میرا نام اور خاص طور سے میرے دو نام ہیں پہلے نام ہیں رام ہیں دوسرے نام ہیں بھی رام جب ہم دھرم کو لاتے ہیں راجنیتی میں دھرم کو بھی گھٹاتے ہیں اور راجنیتی کو بھی گھٹاتے ہیں پر یہ بڑا قطرناک ہو جاتا ہے دھرم کا عرثی الگ ہو جاتا ہے راجنیتی کا عرثی الگ ہو جاتا ہے پر ان کے پاس دروی کرن کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ہے یہ آرثک مددوں پر نہیں لڑیں گے ساماجک مددوں پر نہیں لڑیں گے راجنیتی مددوں پر نہیں لڑیں گے گمہ فرا کر دھرم کو کیسے بھی راجنیتی مددہ بنانے کی کوشش کی گئی اور بائیس جنوری تو ایک راجنیتی سوال ہوتا ہے راجنیتی فنکشن تھا چناوی فنکشن تھا دوسر آپ کو لگتا ہے کہ جو دھو بھی کرن اور اس سکی بات جو آپ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اس میں جو پرٹیکولرلی آپ جو دیکھیں اگر آپ ہمارے اتحاظ دیکھیں کمنڈل کیسے شروع ہوا کمنڈل کیسے شروع ہوا انیس سو نبے میں کمنڈل تو منڈل کے خلاف شروع ہوا نا جب منڈل کمنڈل کی جو سفارشیں ہیں وی پی سنگھ نے گوشنا کی کہ میں اس کو اپلیمنٹ کروں گا تب کمنڈل شروع ہوا ان کا تو کمنڈل ایک ریسپونس دا منڈل کا تو تیس سال بعد چونتیس سال بعد یہی بات آ رہی ہے پر یہ ہم چناؤں صرف چناؤں کے سندر میں نہیں کہہ رہے ہیں راہول جی دو سال سے کہہ رہے ہیں وکاس کی قیمت کون چکاتا ہے وکاس کا فائدہ کس کو ملتا ہے یہی تو سوال مول سوال ہے تیجیسے وکاس ہونا ضروری ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی پر وکاس کی قیمت کا بھوج کس پر پڑ رہا ہے کس سمدائے پر پڑ رہا ہے اور فائدہ کس کون لے رہا ہے یہی تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے نا کروڑوں لوگ قیمت چکا رہے ہیں پر دو یا تین یا دس پونجی پتی اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے تو یہ اسمانتہ کو دور کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے سمدھان کے خلاف ہے ہمارے سمدھان کے پرستاونہ کا پہلا لائن ہے آرثک ساماجک اچولی ساماجک پہلے آتا ہے ساماجک آرثک اور راجنی تک نیائی سر کا لندہ کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہوں لوگ چاہتے ہیں جنبندن ہے نا لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ہم ایک ہوں اور پہلے تو پردان منتری کہتے تھے ہری یہ تو انڈیا ہے انڈیا کیا ہے میں اکیلا کافی ہوں سب لوگ میرے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور آج دیکھیں بی جڈی کے پیچھے باگ رہے ہیں چندربابو کے پیچھے باگ رہے ہیں پاون کلیان کے پیچھے باگ رہے ہیں اکالی دل کے پیچھے باگ رہے ہیں وہ گڑبندن انڈیا کو پھر سے جیویت کرنے میں لگے ہوئے ہیں انڈیا سے انڈیا میں دو آئی ہوتے ہیں وہ دو آئی نکال دیجیے گا امانداری اور انسانیت وہ انڈیا بن جاتا ہے آئین ڈیا سے پہلا آئی اور چوتھا آئی نکال دو تو انڈیا بن جاتا ہے تو انسانیت اور امانداری دونوں نکال دو انڈیا بن گیا تو یہی ہے نا دوہزار چوبیس کی چنہ انسانیت اور امانداری یہ ہمارے مدد ہیں انڈیا تو اور جو سمسی آئے ہیں سپیڈ بریکر ہیں ہم اب تک ترنمول کانگریس کے ساتھ سیٹ شیرنگ فارمیلہ کی کوششنا ہم نہیں کر پائے ہیں یہ بات صحیح ہے مشکلات ہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے عام آدمی کے ساتھ کئی کئی دن باتشیت ہوئی پر فارمیلہ نکلا نکالا گیا ان سی پی کے ساتھ تو پہلے ہی سے تھا ڈی ایم کے کے ساتھ تو پہلے ہی سے تھا جی ایم کے ساتھ پہلے سے ہی تھا پر عام آدمی پارٹی ایک نیا جگٹ بندن تھا پر ہم اس میں سفل ہوئے پر ترنمول کے ساتھ ہم سفل نہیں ہو پائے ہیں پر کیا محمدہ جید پر کیا دباؤ ہے بی جے پی کیا دباؤ دال رہی ہے ان پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں پر میں یہ صرف کہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں پروقتہ ہونے کے ناتے ہمہ سچے ہونے کے ناتے ہمارے دروازے ہمیشہ کے لیے کھولے ہیں ترنمول کے ساتھ پر جو گٹ بندن کا جو سیٹ شرنگ فرمیلا ہے وہ سمالت ڈھنگ سے تیہ ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ ایک طرفہ گوشنا ہو جائے ہمارے اور سے بھی کچھ بیان آئے ہیں میں پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں ہمارے کچھ ورش نیتاؤں نے بھی کچھ بیانیں دی ہیں جو اپر دی جنگ بیان ہے ترنمول کے نظریے سے وہ جنہ نہیں چھیئے سا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بیان سبا چنہ اُلڑ رہے ہیں پر یہ راشتری چنہ ہوئے یہ لوگ سبا کے چنہ ہوئے تو کچھ سیم کے ساتھ وہ بیان دینے کی ضرورت تھی پر وہ نہیں ہو پایا پر آج بھی میں کہتا ہوں آج میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ترنمول کا پہلا لسٹ آنے والا ہے آخری دب تک آخری وقت تک ہم تیار ہیں ترنمول کے ساتھ سمجھاتا کرنے کے لئے ہونی چاہی ہے فیس ٹو فیس باتشیت ہونی چاہی ہے چہرہ تو چہرہ سر پسیٹے میں مانتا ہوں آپ پہلے بھی کہتے آئے کہ یہ ایک 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 ہائپو یہ ہے ہائپ ہے ہائپ ہے یہ دیکھیں چنہاں نا یہ منو ویگیانک کھیل کھیلنے میں امیت شاہ اور نریندر موڈی بہت مہر ہیں یہ مارکیٹنگ میں تو بڑی کشلتہ دکھاتے ہی ہیں پر یہ سائکلوجیکل وارفیر جو ہے نا تین سو ستر پات کریں گے چار سو پات کریں گے سب بیانے ہی ہے حقیقت نہیں اگر آپ تین سو ستر پات کریں گے سب گھر بندن کے بچے کیوں پڑھ رہے ہیں آپ بجے دی پیشے کیوں بھاگ رہے ہیں کیوں بھاگ رہے ہیں آپ تی ڈی پی اور پہون کالیاں کے بچے کیوں بھاگ رہے ہیں آپ اکالی دل کے بچے تو آپ انڈیا گھر بندن کو مجبوط کمزور کرنے میں لگے ہوئے تھے آپ نے پلٹی کروا دیا نیدیش کمار سے آر ایل ڈی کو بھی پلٹی کروا دیا تو میں آنگڑے بھی نہیں جاؤں گا پھر میں یہ ہی کہوں گا میں ہمیشہ میں جب چھوٹا تھا میں نے ایک بہت مشہور فلم تھا سپر ہٹ فلم تھا جس کے گانے آج بھی مجھے یاد ہے اور سب لوگ گاتے ہوگا بشو جیت اور وحیدہ رحمال 20 سال بعد 2003 میں کیا ہوا دسمبر کے معنی میں ہم چھتیزگڑ بڑی طریقے سہارے ہم ماندبردیش بڑی طریقے سہارے راجستان بڑی طریقے سہارے صرف دلی جیت پائے اور ہمارا منوپل بہت نیچے گر گیا تھا مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے سب بڑے بڑے نیتا منوپل بہت نیچے گر گیا تھا پر 2004 میں ہماری سرکار بڑی نا انڈیا شائننگ تھا اور ہمارے دیش کے بھیش میں پتا ہمارے سرکار بڑی آرہی واج پائے پرزان منطری تھے اور لوگ کہہ رہے تھے آپ اتنا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ چھتیزگڑ ہارے ہیں راجستان آرہے ہیں مجھے پردیش ہارے ہیں جو ابھی ہوا ہے پر بیس سال بعد وہی ہمیں دیکھنے کو ملا یہی تین راج ہم بری طریقے بری طریقے سے نہیں ہارے ہیں پر ہارے ہیں ہارے ہیں اس سے میں نہیں بھاگنا چاہتا ہوں ووٹ شیر کا فرق اتنا نہیں ہے سرکار تو نہیں بنی ہماری تین سرکاریں ان میں سے دو سرکاریں ہماری تھی اچھلی ایسا دیکھا جائے تین سرکار تھی کمالنات کی سرکار جو دی رادی تیس انڈیا کی گرداری کے کارن وہ سرکار گری ہو مارچ دوہزار بیس میں تو بیس سال بعد یہ بھی ہو سکتا ہے پردان منطری کو بھولنا نہیں چاہیے کانپیٹنس کیسے آپ کیسے آپ لوگ اس کو آگے ہیں ہمیں کام کرنا ہے بس کھرمنیے بادکارستے ماں پھلے شکدہ چھنا کرتے رہو کرتے رہنا چاہیے سنگٹر کو اور مضبوط کرنا ہے تاریہ کرتوں کا منوبل بڑھانا ہے وہ خود آپ کے دنائیاں ہیں پریشانیاں ہیں چنوتیاں ہیں اور ہمارا ایک آنڈ فریز کیا گیا ہے کروڑ اور روپیہ ہمارا جو ہمیں ہم استعمال کر سکتے تھے ہمیں خرچ کرنا پڑتا ہے چناؤں کے سمائے ہم خرچ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہمارے پہلے نوٹ بندی تھا ابھی اکاؤنٹ بندی خاتا بندی ہو گیا کاؤنگریس کے کلاف یہ خاتا بندی یہ کر آتنگواد ہے نا ٹیکس ٹیوریزم ہے کر آتنگواد ہے اس کا بھی ہم سامنا کر رہے ہیں ہمارے نیتاؤں کو بھگا چناؤ چن ہے بی جے پی ایک ماتر پارٹی ہے جس کی دو چناؤ چن ہے کمل کا پھول اور دوسرا واشنگ ماشین اور واشنگ ماشین دکھاتے ہیں ہمارے مہراشتر کے کچھ نہیں تھا گجرات کے کچھ نہیں تھا مجھے پردیش کے کچھ نہیں تھا سب بھاگ دیں پر ٹھیک ہے جب نیتاؤں بھاگتے ہیں کاریکرتاؤں کو نیا موقع ملتا ہے ہماری دیش میں چناؤں بیوٹی کانٹس نہیں ہوتے ہمارے دیش میں پارٹیوں کے بیچ میں پرتیوں گیتا ہوتی ہے پارٹیوں کے بیچ میں مقابلہ ہوتا ہے پارٹی بیچاردارہ پارٹی سمبل گوشنا پتر پارٹی کے کاریکرام پارٹی کا پرچار اور ہم کیوں جیتے دوہزار چار میں ہم کیوں جیتے میں دوہزار چار کے چناؤں بیان میں میں نے بھاگ لیا اور میں نے دیکھا دوہزار چار میں سونیا جی نے مجھے ایک بات کہی میں بھی تھا احمد پٹیل جی تھے چناؤں سے دویو جی تھے سب لوگ تھے اور بھڑا مکرجی تھے مرموان سے بھی تھے اور سونیا جی نے ایک بات کہی وہ جو رامبلاس پاسوان کے گھر گئی ملنے دیش کے وہ راجنی تھی موسم پریورتان آ گیا جلوائیو پریورتان اس دن انہوں نے ہم لوگوں سے کہا انہوں نے آپ لوگ یہ سب لوگ سوا چناؤں کے جسمے سے دیکھتے ہو ایسا کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ یہ 29 راجیوں کے چناؤں الگ الگ راجیوں میں چناؤں ہیں اور اس کا پورا کیومیلیٹیو نتیجہ لوگ سوا چناؤں تو یہی ہوا یہی ہوا ہمارے پاس چہرہ نہیں تھا ہمارے گڑ بندن تھی کوئی کومن مینیفیسٹو نہیں تھا کومن سیمبل نہیں تھا پر ہم لڑے اور ہم ایسا لڑے کہ کئرلا میں ہم نے ابھیان تھا تاملناڈو میں ابھیان تھا یوپی ارے بھائی یوپی میں ہم کو بائیس سیٹے ملی دوہزار نو میں اگر آپ دیکھیں دوہزار چار کے بعد دوہزار نو میں بائیس یا تئیس بائیس یوپی میں اتر پردیش میں دوہزار نو کی بات میں کر رہا ہوں دوہزار چار میں میرے خیال میں دس سیٹیں آئیتی منہ لوگ سوا بھائیتی سنین نے کہا یہ نیشنل ایلیکشن کو اس چسم سے دیکھو اس کا ذریعہ سے دیکھو کہ یہ سٹین میں ایلیکشن ہوتے ہیں یہ کیومیلیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے تو وہی تو ہم اس بار کر رہے ہیں لیکن سر کومن مینیفیسٹو تو کبھی نہیں تھا کومن مینیفیسٹو تو کبھی نہیں تھا کیونکہ یوپی اے کا اگر آپ نیشنل کومن مینیمم پروگرام دیکھیں وہ چھنا سرکار بننے کے بعد ہی تہکیا گیا تھا سرکار کے پہلے نہیں تہکیا تھا تو کومن میٹنگ ہوا تھا پتنا میں ہوا تھا اس کے بعد ایک بیان آیا جو پراثبیتہ ہیں جو کسان کو لے کر میلاؤں کو لے کر یعوراؤں کو لے کر اسے داری نیاں کو لے کر یہ پانچ نیاں ایجندہ جو ہے نا یہ صرف کانگریس پارٹی کی ایجندہ نہیں ہے یہ انڈیاء کا جن بندن کی بھی ایجندہ ہے تو جن بندن ہے ہم تو ہے تیار ہم ہے تیار کیا 28 ڈیسمبر کو ہماری ریلی ہوئی تھی ناکپور میں اس کا نعرہ کیا تھا ہم تیار ہم ہیں تیار ہم ہیں تیار وہی تو نعرہ تھا ہم تیار ہیں پریشانیاں ہیں کٹھنائیاں ہیں جیسا کہ میں نے کہا نوٹ بندی کے بعد میں کھاتا بندی ہوا ہے ہمارے قلاب بے انصافی ہوئی ہے ابھی الیکشن کمیشن میں بھی اتر ہتر آپ دیکھ رہے ہیں ہیچل مچ رہا ہے الیکشن کمیشن میں نو مہینے سے ہمیں اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہا ہے الیکشن کمیشن سے بی بی پیٹ کو لے کر صرف ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ہے تو اس کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے سین شلیطہ ہونی چیئے راہل خاندی کا کتنا ایفیکٹ رہنے والا ہے اور نورتھ انڈیا سے ان کا بیٹھنا اور وہ ہی تیار کریں گے سی اس ہی تیار کرے گا مجھے اس کی جانکاری نہیں ہے برمائنٹ سے تو ضرور رٹ رہے ہیں پر دیکھیں کہ بھارے جوڑو نہای گاترہ میں پسچم بھنگا چٹیزگاہ روڑیسہ اتر پردیش آپ نے دیکھا اتر پردیش میں ان کا کیا عصر تھا پریاغ راج میں انہوں نے پیپر لیک کی بات کی اور دو دن بعد یوگی سرکار نے اس اقزام پریشاہ کو رت کرنا پڑا ان کو اثر دیکھا آپ نے اتر پردیش میں یوگی کو جھگنا پڑا مدد اٹھاتے رہتے ہیں پرشار کر رہے ہیں بھارت جوڑو نہای گاترہ کے چہرے ہیں بھارت جوڑو یاترہ کے چہرے اور بھارت جوڑو نیاں یاترہ کے چہرے ہیں اور کیمپین کیسے کیونکہ آپ کمیونکیشن پر کیمپین تو ہمارا ہے پہرے آپ نکال چکے ہیں دس سال انیاں کال یہی تو کہہ رہے ہیں کہ امرت کال کا مقابلہ کیا ہے دس سال امرت کال اس کے بعد بھی پانچ نیا ہے یہی تو ہمارا کیمپین ہے اور اس میں کوئی تو راکٹ سائنس نہیں ہے کیمپین نہیں رہے گا ابھی دیکھتے رہی ہے کل پر سے ہمارا کیمپین شروع ہوگا کیمپین تو شروع ہو گیا ہے ایک سسٹیمیٹک طریقے سے پر دس سال انیائی کال تو ہی ہے اور پانچ نیای کاریکرم تو ہی ہے